نمشکہ میتروں ہماری سیریز سے لئے اپیسوڈ نمبر سولے کی جس میں ہم بات کر رہے ہیں بھرگو سانیتہ کی بھرگو سانیتہ کی انترگت آج ہم بات کرنے آ رہے ہیں ورشچک لینڈ کے سبتم بھاو میں یہ منگل استحتو تو اس کے کیا فلادیش ہوں گے پرثم بھاو میں آٹھ نمبر کا مطلب ہوتا ہے ورشچک لینڈ اور ورشچک لینڈ میں منگل پرثم بھاو اور سشٹم بھاو ان دونوں بھاووں کا سامی ہوتا ہے پرثم بھاو کے ساپے کہ جب یہ منگل سبتم بھاو پر استحت ہو جاتا ہے تو یہ لگن کو اتیادک بلیب کر دینے والا ہو جاتا ہے لگن کو بلوان بنانے والا بن جاتا ہے دیکھیں یہاں پر فرشٹ آف آل تو منگل سویم ہی لگنیش ہو رہا ہے لگنیش کنڈلی کا سب سے بلوان گرہ مانا جاتا ہے اتیادک بلوان گرہ مانا جاتا ہے لگن کے کسی بھی گرہ کو جب شبت پرات ہو جاتا ہے لگن کا کسی بھی گرہ کو جب شبت پرات ہو جاتا ہے تو یہ شب فل پردان کرنے والا بن جاتا ہے یہاں پر لگنیش منگل سویم اپنے سے سبتم بھاو میں بیٹھ کر لگن کو ہی درشتی پردان کر رہا ہے تو یہ بھی جو استحتی بنتی ہے یہ اتیاد شب استحتی بن جاتی ہے منگل کے جتنے بھی کنٹینٹس ہیں وہی ویقتی کو پوزیٹیوی پرات ہو جاتے ہیں منگل ہوتا ہے شورتہ بیٹھتہ پراکرم آکرام اکتہ کرو دھیرہ جو گم بیٹھتہ کا کار اگرہ ہے یہ سبھی کنٹینٹس بیقتی کو پوزیٹیوی پرات ہو جائیں گے رکتی میں کانفیڈنس لیل بہت اچھا ہوتا ہے ویل پار بہت اچھے ہوتی ہے منگل کا جو اسپیشیفک کنٹینٹس ہوتا ہے مینجمنٹ کا گون بیقتی کو پردان کر دینے والا ہوتا ہے منگل میں دو پروتیاں وشش روپ سے پائی جاتی ہیں ایک تو رکشاتمک پروتی اور ایک آکرامک پروتی دونوں ہی کا سامجز اس ویقتی میں ہوتا ہے اس پرکار کی ویقتیوں میں ہوتا ہے جیون چکر میں جیون یاپن کرتے ہیں کب رکشاتمک ہونا ہے اور کب آکرامک ہونا ہے یہ ان پرکار کی ویقتیوں کو بخو بھی آتا ہے اب اس کا لاب بھی پراپت کرتے ہیں ایسے ویقتیوں میں جیون شکتی کے پرچھرتا پائی جاتی ہے ایمیلٹی بہت اچھے ہوتی ہے بیٹیلٹی بہت اچھے ہوتی ہے تو سامانی روپ سے دیکھیں تو ایسے لوگ بیمار کم ہی پڑتے ہیں تو یادی لگن بھاو کے سا پیشت دیکھیں تو یہ منگل شب فل پردان کرنے والا گرہ بن رہا ہے یادی ہم سسٹم بھاو کے سا پیشت دیکھتے ہیں تو یہ منگل اپنے اسطحان سے دیتی اسطحان پر استیتا ہے ہم بات کر چکے ہیں کہ کوئی بھی گرہ اپنے کارکستان اور اپنے راشیستان سے دیتی وہاں پر استдеتا ہے تو اس کنٹینٹس کی بردھی کرنے والا بن جاتا ہے چھٹا بہت ہو تا ہے روگ رن اور شترو کا کارک بھاو اور راشی سوامی ایسی استیتی میں روگ رن اور شترو کے ساپکش ب혀تی کو لابانویت کرنے والا ایسا منگل بن جاتا ہے بیسیکلی روگ رن اور شترووں کو بڑھانے والا ایسا منگل ہو جاتا ہے اور یہ سبھی کنٹنٹس آپ کے جیون ساتھی کو پرابت ہو رہے ہیں آپ کے جیون ساتھی روگی ہو سکتے ہیں رینی ہو سکتے ہیں اور چتروں سے پراست ہو سکتے ہیں یا شتروں سے گرسیت ہو سکتے ہیں جیون ساتھی کے ساپکش یادی دیکھیں تو یہ منگل شب استتی میں نہیں ہے شب استتی کو پرابت نہیں ہو رہا ہے منگل ہوتا ہے تتی بھاو کا کارک اور سشتھم بھاو کا کارک سشتھم بھاو کے ساپکشن میں بات کری ہے لی یعنی ہم ترتی بھاو کے ساتھ دیکھتے ہیں تو ترتی بھاو ہوتا ہے ساحس کا پریشنم کا پرشارت کا کارک بھاو اور ترتی بھاو سے یہ منگل پنچم بھاو پر استدھت ہو رہا ہے ممان پرتشتہ اور سممان کے بھاو استدھت ہو رہا ہے تو یہ means کہ آپ اپنے پرشارت سے اپنے ساحس سے اپنے محنت سے اچپد کو پرابت کرنے والے ہوتے ہیں اچپد کا لاب اٹھانے والے ہوتے ہیں لیکن اس میں آپ کی محنت سنگھرش اور پرشارت ہوتا ہے یہ منگل اپنے اچھے استھان سے بھی پنچم استھان پر استدھت ہے تو منگل کی جو اسپیسیفک کانٹینٹس ہیں یا پھر محنت کی جو پروتی ہے وہ یقتی کو اچپدست جرور کرا دیتی ہے اوشہ ہی کرا دیتی ہے چلیے ہم اس کی دشتیوں کی بات کر لیتے ہیں منگل کے تین دشتیاں ہوتی ہیں چطردشتی، سپتم دشتی اور اشتھم دشتی چطردشتی سے یہ منگل دشم بھاو کو دیکھ رہا ہے ہم نے بتایا تھا کہ منگل کی چطردشتی سکھ پردان کرنے والی ہوتی ہے سرکشہ پردان کرنے والی ہوتی ہے تو یہاں پر یہ پروفیشنل ویکتی کو ویل سیٹلڈ کرا دے گے اور ایک اچھی عمروں میں کرا دیتی ہے اٹھائیس سال سے پور ویکتی ویل سیٹلڈ اپنے پروفیشن میں ہو جاتا ہے یہاں پر یہ منگل اپنے مطر کی راشی کو بھی دیکھ رہا ہے ویل سیٹلڈ کرا دینے والا ہوتا ہے منگل کی جب یہاں سے پونڈ دشتی لگن بھاو کو پڑتی ہے تو جیسے ہم بات کر چکے ہیں کہ منگل کی جو بھی کنٹینٹس ہوں گے پوزیٹیو کنٹینٹس ہوں گے وہ لگن کو پرابت ہو جائیں گے یہاں پر جاتک کا جو ویکتیت ہوتا ہے وہ بہت ہی پروہاوشالی ویکتیت بن جاتا ہے منگل کی یہاں سے پونڈ دشتی جیتی بھاو پر پڑ رہی ہے جیتی بھاو ہوتا ہے دھن سنچے کا سسرال کا اور کٹمب کا لیکن منگل کی ہمیں بتایا تھا کہ اشترم دشتی وہ دھنس کارک دشتی ہوتی ہے نکاراتمہ پروہاو پردان کرنے والی دشتی ہوتی ہے تو یہاں سے جب یہاں اپنے پونڈ دشتی سے جیتی بھاو کو دیکھتا ہے تو دھن سنچے کے ساپک نکاراتمہ پردان کرنے والا بن جاتا ہے آپ کا دھن سنچے نہیں ہو پاتا یا اس کے ہونے میں بہت بہت پتی آتی ہیں بہت پریشانیاں ہوتی ہیں آپ کے سسرال سے اور آپ کے کٹمب سے بھی یہ آپ کے سنمندوں کو سامانے ہی کرنے والا ہوتا ہے بہتر فردان نہیں ہوتے دیکھیں یہاں پر ہم سامانے کی اس لئے ہی بات کر رہے ہیں کہ منگل کی جو استطی ہے وہ پوزیٹیو استطی ہے لگنیش ہو کر یہ دیتی بھاو کو دیکھ رہے ہیں یہاں پر کٹمب کے اور سسرال کے پرتی جمعیداریاں بیقتی کی بہت ہو جاتی ہیں اور بیقتی ان جمعیداریوں کو نبھانے والا بھی ہوتا ہے اسی کے ساتھ بیقتی کو اپنے پریوار میں پریشانیاں بھی آتی ہیں جن سے اس کو فائٹ کرنا پڑتا ہے کیونکہ ہم نے بتایا کہ جیون ساتھی بھی یہاں پر روگی ہو سکتا ہے روگ رین اور شتروں کی بھی اپلوبتہ یہاں پر ہو سکتی ہے تو اس استطیب میں دیکھیں تو آپ کا جیون بھی سنگھش میں ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کے اوپر جمعیداریاں بھی ہوتی ہیں سسرال کی بھی جمعیداریاں ہوتی ہیں اور پریوار کی بھی جمعیداریاں ہوتی ہیں اپنے کٹم کی بھی جمعیداریاں ہوتی ہیں تو یہاں پر منگل اشتہم دشتری سے جدتی بھاو کو دیتا ہے تو یہ استطیب شب نہیں ہوتی چلی ہم اس کے اوپائی کی بات کر لیتے ہیں کیا اوپائی ہو سکتے ہیں منگل جب سبتم بھاو میں بیٹھتا ہے اور چھٹے بھاو کا سوامی ہو کر بیٹھتا ہے تو یہ ایک عشب استطی جنریٹ ہو جاتی ہے جیون ساتھی کو پیڑت کرنے والی ہوتی ہے جیدی آپ کی جیون ساتھی کو روگ رن اور شطروں سے پریشان ہے تو آپ کو فکر جی برامر سے اس کی جاپا و ہون قرار لینے چاہیے اس کے علاوہ آپ منگل بار کو بندروں کو بھونے ہوئے چنے بھی کھلا سکتے ہیں یا پھر صندرکان کا پارٹ بھی کر سکتے ہیں وشیش نقرات میں استطیق یہاں پر نہیں جنریٹ ہو رہی ہے کیونکہ منگل شب استطی میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ہاں کچھ سمسیہیں اوش ہوں گی جیسے دھن کے ساتھ پر ایک دھن سنچائے نہیں ہو پاتا ہے اور دوسرا روگ کے ساتھ پر جو جیون ساتھی وہ روگی بنانے والا ہوتا تو یہ اگر آپ کو پائی کرتے ہیں تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی اور آپ کی جیون میں سمپنتہ بھی آ جائے گی چیک ہے تو چلی آج ہمیں بات کریں ورششگلن کے سپتم بھا میں یہ منگل استطوطس کی کیا فلادیش ہوں گے نیکس بھی ہم بات کریں گے ورششگلن کے آشتم بھا میں یہ منگل استطوطس کی کیا فلادیش ہوں گے تب تک کے لئے ہم آگے دیجئے نمشکار